حضرتِ بائیزید بستامی زلایت کی کئی منزلیں ہوتی ہیں آپ جنگلوں میں نکل گئے تھے جنگلوں میں چالیس سال تک آپ جنگلوں میں رہے چالیس سال تک آپ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے چالیس سال ہو گئے آپ نے سوچا آپ ایک جنگل کو تبدیل کر کے دوسرے جنگل میں چلے جاؤں کیونکہ آپ کچھ دن کہیں کچھ دن کہیں اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے جنگلوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے جنگل کو تبدیل کر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ان کا گاؤں آ گیا جب راستے میں ان کا گاؤں پڑا سوچا ماں سے ملاقات کر لوں چالیس سال کے بعد ماں تو ماں ہوتی ہے چالیس سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر گئے جانے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹانا چاہ رہے تھے رک گئے نہیں نہیں میری ماں سوتی ہوگی ابھی میں دروازہ نہیں کھٹ کھٹا ہوں گا اگر دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گا ماں کی نید میں خلل ہو جائے گا اور ماں کی نید میں خلل ہو گیا کہی ماں بدعا نہ کر دے دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا چالیس سال سے